سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ریاض شاید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا فیملی معالج جو آپ سے مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے جس میں کتابی تجربہ بھی ہے جس میں ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے جس میں تحقیق پر شامل ہیں اور تحقیق کے ساتھ ہمارے علم میں جو بڑوتی ہوتی ہے جو ایڈوانسز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں یہی وجہ کہ ہم کہتے ہیں کہ صحت زندگی چینل کو آپ مریضوں کی حفاظت اور حفاظتی تدابیر اور مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے ضرور دیکھیں اور ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹیپ ضرور کریں دو سی خواتین ہماری بہنوں نے جو ہے ہمیں ایک سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر بچہ بریچ ہو یعنی کہ اس کا سر جو ہے وہ انگیج نہ ہوا ہو بچہ دانی کے موں کے ساتھ اور کولے جو ہیں وہ نیچے ہوں تو عموماً پیدائش کے عمل میں بہت مشکلات ہوتی ہیں اور جو ہے عموماً اپریشن کر دیا جاتا ہے تو دیکھیں جو خواتین کمزور ہیں جن کا قد کم ہے اور جو پرگرنسی تو ان کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے ان کی لیڈی ڈاکٹر یا ان کا جو گائنیکالوجست ہے اس کا اتنا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ یہ خاتون بچہ نارمل بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹیسٹ کرواتے ہیں پیلوی میٹری یعنی جن خواتین کا کولہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے قد کی ہوتی ہیں ہم اس میں پیلوی میٹری کرواتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی جو برت کے نال ہوتی ہے اور ہمارے کولے کی جو دو نیچے کے دو جو ہڈیے ہیں جو پیلوی بون کی جو ہے جو اس کے ہم کہتے ہیں اسے یہ دو ہوتی ہیں تو اس کے درمیان سے بچے نے نکلنا ہوتا ہے تو وہ کیا اتنا ہے کہ وہ بچے کو فارغ کر سکے گا اس کی نارمل بھی پیگرنسی ہوگی کی نہیں تو ہم پیلوی میٹری کرواتے ہیں پھر کچھ خواتین کو کچھ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کئیوں کا جو ہے ایمنیوٹک فلویڈ کم ہوتا ہے کئیوں کا زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے بریچ عموماً بچہ جو ہے پوزیشن بدلتا رہتا ہے کئی بچے بریچ ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی جو ہے ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے چھٹے مہینے تک جو ہے وہ عموماً اپنی جگہ لے لیتے ہیں کبھی شروع شروع میں تو سر کبھی دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے پھر بچہ چونکہ ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے وہ ایمنیوٹک فلویڈ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے کہ اگر خاتون کا قد اچھا ہے اور ایمنیوٹک فلویڈ جو ہے جو کہ بچے کے اردگرد جو ہے وہ جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو بچہ جو ہے قدرتی طور کی اوپر اپنی جو ہے شیپ اپنی جو پوسچر ہے وہ بدل لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ان بچوں کو نارمل پیدا کرتا ہے کیونکہ بچہ سر کے بل پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ہیڈ پریزنٹنگ کہتے ہیں ہماری خواتین وردش نہیں کرتی ہیں یا بہت امیر گھرانوں کی جو آرام طلب خواتین ہوتی ہیں وہ بسترے پہ چلی جاتی ہیں اور ان کو تین دن دائییں مالج کر رہی ہوتی ہیں کام وہ ذرہ نہیں کرتی ہیں جب پیگنسی یعنی ہونے کو پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ ہوں اور اگر جو آپ فیل کر رہی ہیں کہ آپ چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں تو اس وقت چلنا پھرنا انتہائی مفید ہوتا ہے اور بچہ کی پیدائش حرام سے ہو جاتی ہے اپاپریشن سے بچ جاتی ہے اب اگر بریچ کسی وجہ سے آخری مہینے میں اٹراسامٹ سے بھی پتا چل رہا ہے ڈاکٹر کو اپنے ہاتھ کی پہل پیشنٹ سے بھی پتا چل رہا ہے اور وہ بریچ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر اس کو منولی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پوزیشن جو ہے اگر چینج کر دے اور پانی میں اس کا سر نیچے آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوالیفہ خاص کردائیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کئی دائیں اور الہویز ایکسپرٹ بھی ہوتی ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ اس وقت امرجنسی میں کروائی ہے کہ اس کے گلے کے ارد گرد امبلائیکل کاٹ تو نہیں ہے یعنی وہ جو نار جو پلیسنٹا سے آ رہی ہے آل سے آ رہی ہے وہ کہیں اس کے گردن کے گرد تو نہیں ہے پھر بچے کے دل کی دھڑکن معلوم کر دیجئے اگر بچہ بھی ٹھیک ہے دھڑکن بھی ٹھیک ہے آل جو ہے جو امبلائیکل کاٹ اس کے گردن کے ارد گرد نہیں لگی ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسی خواتین کو پہ لیڈی ڈاکٹر اسس کرتی ہے کئی بریش ڈیلیوریز نارمل طریقے سے بھی ہوئی ہیں لیکن یہ چونکہ ایکسپرٹ شعبہ ہے یہ بغیر کسی کامپوٹنٹ جو ہے لیڈی ڈاکٹر جسے گائنیکولوجس جو آپسٹریشن کہتے ہیں وہ جو بچوں کے پیدائش سے متعلق جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں کچھ گائنیکولوجسٹ ہی ہوتے ہیں لیکن گائنی اور آپس اکٹھا یہ ایک سبجیکٹ ہے لیکن زیادہ تر لوگ اپنے لیے سبجیکٹ آپ کرتے ہیں میٹرنیٹی ہوم بنا لیتے ہیں تاکہ بچوں کی جو ہے پیدائش اور اس سے متعلق جو ہے جو بیماری ہوتی ہیں اسے پھر ابسٹرٹریشن جو ہے وہ چیک کرتا ہے وہ کامپوٹنٹ ہونا چاہیے کامپوٹنٹ نرس ہونی چاہیے کامپوٹنٹ دائی ہونی چاہیے اپریشن تھیٹر ہونا چاہیے اگر مجبوری ہے تو اپریشن ہوگا ہماری کچھ لڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اجلت میں جو ہے بس پریچ دیکھی اور پریچ دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے جو ہے سزیرین سیکشن کر دیا تو یہ آخری مہینہ جو ہوتا ہے یہ بڑا جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں آپ ہر طرح سے ہر طرح سے جو ہے اپنی زچہ کا بچہ کا خیال کریں انہیں ہاسپٹل میں داخل کریں ہاسپٹل چھوٹے چھوٹے میٹرنیٹری سنٹر نہیں ہونے چاہیے بہت سے انکوالیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں ہندوستان پاکستان میں نصری لنکا میں بنگلہ دیش میں ایسے لوگوں کے پاس مجھ جائیے پیسہ ضائع نہیں کیجئے اپنی خواتین کو موت کے موں میں نہ لے جائیے اپنے بچوں کو خراب نہ کیجئے یہ ایک سپیشلائیڈ سبجیکٹ ہے بلکہ آپ آٹھویں مہینے سے یہ بریج کا خیال کریں لیکن زیادہ تجربے نہ کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سی بریج پریکنسیز کو جو ہے نارمل کر دیتا ہے ہیڈ ڈاؤن پوزیشن میں لے آتا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں اور اگر آپ کا کوئی مینول طریقہ بھی کام کر جائے تب بھی آپ بہت خوش قسمت ہیں تو یہ ایمرجنسی الٹرا ساؤن بھی ہوگا اور پوری کی پوری جو ہے اس کی ذچہ اور بچہ کی اتیاد کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ سیزیرین سے بچ جائیں کیونکہ پھر بریج میں عموماً جو ہے خاص کر پہلا اگر کوئی بچہ ہے وہ تو ہر صورت میں پھر سیزیرین کرنا پڑ جاتا اگر اس سے پہلے کسی خاتون کا بریج پیدا ہوا ہے اور اس کے دو تین بچے ہیں تو وہ بھی میٹرنٹی ہوم ضرور جائے گی جہاں کے کامپیٹنٹ ڈاکٹر ہو اگر ہو گیا بچہ بریج تو سو بسم اللہ نہیں تو پھر اپریشنز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا شکریہ